اسلام علیکم ایرز اگر آپ ہیں نئے سیکھنے والے یا بنانا چاہتے ہیں اپنے روز مرہ عام کھانوں کو حاس تو پھر کر لیجئے کچن کلیسک کو سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو کچن کلیسک جتنی دیر ہوئی ہے اتنی ہی زبردست قسم کی ریسپی لے کر آج آپ کے حدمت میں حاضر ہوئی ہوں گے آج ہم بنانے جا رہی ہیں زبردست قسم کے شامی کباب ریسٹوران سٹائی آپ کو میں یہ بڑے پیمانے پر بنا کر فریز کرنے کا بھی بتاؤں گی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی آئیے شروع کرتے ہیں یہ چیزیں ہیں میرے پاس دیکھ رہے ہیں آپ اس میں لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں آپ بیپ ہے میرے پاس 3 کیجیز یہ مسالہ جاتھ ہیں سابت کرم مسالہ ہے سابت مرسے ہیں گوشت کو سب سے پہلے ڈالیں گے ہم پریشی کو کرنے 3 کیلو گوشت ہے یہ بونلیس بیف بونلیس باقی مسالہ جاتھ ایڈ کریں گے ہم یہ پیاس اور لسن ہے دو میڈیم پیاس ہیں اور دو ہی لسن کی ہیں یہ سابت کرم مسالہ سابت کرم مرچ اور سفید سیرہ سرح مرچ نمک حلدی اور گرم مسالہ کے ساتھ دھنیا پاورڈر بھی شامل ہے پریشی لگا دیا ہے بیف کے حساب سے پریشی لگے گا پندرہ منٹ لگانے کے بعد یہ صورت گوشت میں اتیار کر لی ہے آپ دیکھ رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں گوشت اگر گل چکا ہے اگر نہیں آپ کا گوشت گلہ پندرہ منٹ میں آپ کو نظیر پانی ایڈ کر کے اس کو پریشی لگا سکتے ہیں گوشت اچھا گلہ ہوا ہونے چاہیے گوشت گل چکا ہے گوشت کو نکالیں گے میں موسیقی 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 دال چنہ ایک کلو گرام پہلے سے بگوئی ہوئی اچھی طرح دھوکے پریشن پکر میں ڈال دی ہے میں نے دو ٹیبل سپون نمک اور دو ٹیبل سپون ریڈ مرشے ڈالوں گی ڈیڑھ گلاس پانی کا شامل کر لیا ہے تھوڑا سوڑا مکس کر لیا مسال بگرہ جو لگا ہوا ہے اس کے ہم سے تھوڑا سو پانی اور ڈالہ ہے دال کے حساب سے پانی کم لگ رہا تھا موسیقی این سوڑاہ موسیقی 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 پانچ منٹ کے لیے ڈال کو پریشر لگاؤں گے میں گوشت جگل چکا ہے اب اس کو ہم نے پیسنا ہے اب آپ کی مرضی ہے جو بھی چاپر آپ کے پاس ہے اس کو آپ پیس لیں پانچ منٹ گزر چکے دال کو دیکھا میں نے گل چکی ہے دال کو دوری میں پیس لیں گے کیونکہ دال کو اگر آپ اس طرح پیسیں گے تو وہ صحیح رہے گی اگر آپ اس کو چاپر میں ڈالیں گے وہ بلکل خراب ہو جائے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پیاس ان کو چاپ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور دال کو کوٹ کر وہ بھی اس میں شامل کیا اور اچھی طرح گھوند کے اس کا یہ مسالہ تیار کر لیا اب مسالے میں اس میں ہم نے ڈالنی ہے ایگ شامل کرنی ہے سات ایگ ہے میرے پاس سات سے آٹھ ایگ اس میں جائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا اس میں ایگ ڈال کے آپ شامل کر کے اچھی طرح گھوند لیں اور کباب بنا لیں اس طرح سے یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کے پاس دو کباب ہیں تو آپ کو فائی کرنے کے لیے ایک پورا انڈہ توڑنا پڑے گا کباب اس میں شامل ہوں گے ایگ اس کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی طرح گھوند لیا یہ مسالہ تیار ہو گیا میرے پاس اب اس کو شامل کرنی ہے اس کو شیپ یہ پیڑا ہاتھ میں لیا جتنا بھی آپ بنانا چاہیں اور اس طرح سے شیپ دے لیا ہے یہ اس میں رکھ رہے ہیں یہ تیاری ہو رہی ہے کباب فریز کرنے کی اس طرح سے بنائیں گے اور اس کے اوپر اور لیئر لگانے کے لیے جو بھی کوئی پولیتھن جو بھی کچھ حضاب کی پاس ہوگی اس کے اوپر رکھ کے لیئر در لیئر یہ کرتے رہیں گے اور اس طرح یہ کباب ہم فریز کر لیں گے جب بھی ضرورت پیش آئے آپ نکانے اور فریز کریں اب یہ آپ کو میں فرائی کرتا ہوں اس کی دوسری لیئر لگا دیا پولیتھن ڈالنے کے بعد ہے دوسری تیسری لیئر اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں وہاں پر ایک پیپر ڈالیں پولیتھن پیپر ہو یا فائل پیپر ہو کوئی بھی ڈال دیں اس کے اوپر اور کباب رکھتے جائیں پھر ٹین چار لیئرز میں یہ کباب دھماؤیں گے یہ ریڈی ہیں فریز کرنے کے لیئے آپ ان کو فریز کریں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ ان کو کوچھری کی مدد سے نکالیں فرائی کریں اور پیش کریں شامی کباب کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ چائے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کسی ٹائم بھی مہمان آجائے آپ نے کھانا دینا ہے چائے دینا ہے شامی کباب اگر آپ کے پاس ریڈی ہیں تو کوئی سردرد نہیں ہے کباب فرائی کر کے دکھاؤں گے اب میں اس کی آئل رکھا ہوا تھا گرم کرنے کے لیے آئل گرم ہو چکا اور اس میں یہ کباب ڈال دی ہے سار چینج کی ہے آپ دیکھ رہی ہیں کتنی خوش رنگ بہت مزے کے خوبصورت نظر آنے والے کباب ہمارے رہی ہیں سار چینج کر دیں اسی طرح سے جتنے بھی آپ ریڈی کرنے چاہیں کباب آپ کھا سکتے ہیں باقی آپ فریز کر دیں جب چاہیں نکالیں اور ڈائریکٹ فرائی کریں ہلکی آنچ پر فرائی کریں بہت یوسفل چیز بن کے تیار ہوئی ہے یہ ہے اور مزے کی کتنی ہے یہ تو آپ کھا کر یہ بتا سکتے ہیں فرائی کریں بنائیں اور اتنی ایزی یہ ریسپی ہے اور اتنے زبردست ان کا ٹیسٹ ہے کہ آپ جب ٹرائی کریں گے تو پھر ہی آپ کھا پڑا چلیں دیکھنے کتنے خوبصورت کباب ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ